جناب سپیکر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ اپنی چیئر پر آ کر بات کر سکتے ہیں جناب سپیکر جس طرح ہمارے اسمبلی ممبران نے ایک واقعہ کو لے کے جس پہ ہمیں کافی ہمدردی بھی ہے ہمارے علاقے کی شخصیت تھی اور بے شک کہ ہمارے ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھے ان کے افکار سے ہم متفق نہیں تھے لیکن ایک فوتگی ہوئی اس پہ ہمیں ہمدردی ہے اور ہم نے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے جناب سپیکر کچھ عرصے سے تین چار واقعات ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے انہی واقعات کو لے کر ایک گلنگ گلت رنگ دینا انہی واقعات کو لے کے سیاست کرنا اور بدقسمتی سے وہ واقعات اس طرح کے ہیں جس میں انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں اور لاشوں پہ جو ہیں وہ ایک سلسلہ ایک سیاست کا سلسلہ جو ہے وہ شروع تھا قصہ شروع ہے ایک ڈکیتی کی واردات سے جہاں پہ کچھ اور ایک گھر میں گستے ہیں وہاں پہ ایک واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر کی مضائمت پہ وہ ایک عورت شہید ہوتی ہے اس کے بعد ہمسائے اور گھر والے حمد کر کے اس چور کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک شاید بھاگ جاتا ہے دو گھنٹے بعد پولیس جا کے دوسرے جو ملزم ہیں اس کو پکڑ لیتی ہے پھر تیر چار دن بعد جو ان کا سرگنہ تھا جو ایبیٹر تھا وہ بھی پکڑا جاتا ہے ان پہ ایک کانونی کاروائی ہوتی ہے سزائیں بھی پاتے ہیں لیکن اس پر سیاست ہو جاتی ہے اس پہ سٹیٹ کو بھی ملائم کیا جاتا ہے اس پہ حکومت کو ملائم کیا جاتا ہے اس کو ترہ ترہ سے جو ہے ایک شکل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اب اس وکر اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے جس پہ ہم سب اس پہ جو ہے بزمت کر چکے ہیں ہارا انکھ عشق باردی آیات بلوچ کا اور وہ بد قسمتی سے ایک لا ایڈ فورسمنٹ ہماری ایجنسی ہے اس کے اہلکار نے وہ واقعہ کر دیا تھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے تو اس انسیڈنٹ پہ جو ہے وہ بچہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے اور اس پہ پوری ہماری جتیمی سوسائیٹی ہے ہماری سیمبلی ہے پوری جو ہے پاکستانی سب نے اس کی بزمت کی دو گھنٹے بعد اس اہلکار کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور کوئی افتہ پہلے اس اہلکار کو جو ہے سزائے موت سنائی جاتی ہے لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ وائیولہ مچا دیتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ اسٹیٹ انسٹیوشن نے ڈیلبریٹلی اس بچے کو جان بوجھ کے شہید کیا لیکن جب قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کلپرٹ کو سزا ملتی ہے میں نے ایک بھی الفاظ ایک بھی جو ہے بیان کسی سے نہیں سنا کہ آج قانون کا جو ہے بول بالا ہو آج وہ اوصلہ اوضائی کریں اس حیات شہید کی فیملی سے کہ جن کو انصاف ملا ہے کسی نہیں کوئی نہیں کی اس وقت سیاست چمکایا جنابی سپیکر پچھلے مہینے ایک واقعہ ہو جاتا ہے کینیڈا میں جس کی پولیس رپورٹ بھی آ گئی ہے اللہ وعالم وہاں کے پولیس کا کیا نظام ہے کس طرح وہ تحقیقیت کرتے ہیں لیکن ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری ویسٹ کے ممالک ہیں وہاں ان کی پولیس جو ہے اٹونومس ہے وہ جو بھی واقعات ہوتی ہیں ان کے تہے تک پہنچ جاتی ہے اس واقعے کے لے جب اس کی لاش یہاں پہنچتی ہے جنابی سپیکر اب ایک ایک بیگ گراؤڈ بنایا جاتا ہے ایک ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی فورسز نے پاکستان کی جو ہے انسٹیوشن نے یہاں سے اٹھ کے کینیڈا میں جا کے وہاں پہ یہ کاروائی کریے اور ذمہ دار جو ہے امارے انسٹیوشن ایک ماحول ایک پرسپیکٹیب بنایا جاتا ہے پوری سوشل میڈیا میں ہر جگہ پہ تو جنابی سپیکر ایک لاش آتی ہے لاش سب کے لیے قابل احترام ہے ہم سب نے مرنا ہے ہم سب نے زمین کے سپردونا ہے اور انسانی حوالے سے مذہبی حوالے سے جب لاش آتی ہے یہاں پہ تو کیا حکومت وقت سیکیورٹی میئرز نہ لیں جانتے ہوئے کہ ایک ماحول بن گیا ہے ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر حکومت وقت کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہ جو ہے ایک پریمٹ کر لیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی مذہب ہو جائے تو ہم جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سیکیورٹی میئرز لیں حکومت نے کسی نے اس لاش کو خدا نہ خواستہ نہ اگوا کیا نہ اس کو اپنی تحویل میں لیا نہ کوئی اور اس کا ایجنڈا تھا مقصد یہ تھا کہ اس لاش کو بہفاظت بہفاظت لوہہکین کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں پہنچا دیں میرا خیال ہے کہ دنیا کی جہاں بھی بھی حکومتیں ہوتی ہیں اگر ایکسٹرارنری کوئی لائن آرڈر کا ایشو آ جائے تو انہیں بھی ایکسٹرارنری مہیرز دینے پڑتے ہیں اب کسی کے لاش کو بہعزت اٹھا کے تمپ لے جانا کیا کوئی جرم تھا کیا اس میں حکومت نے کوئی گناہ کیا کیا اس میں خدا نہ خواستہ کون سے بھی حرمتی والا فیکٹر آ جاتا ہے کوئی مجھے بتائے ہاں البتہ میں بھی سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں سب نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جب اس کی تدفین ہوئی اس کی فیملی کے ہاتھوں پہلی دفعہ خواتین نے بھی شرکت کی ہمارے بلوچ معاشرے میں کبھی بھی جنازے میں خواتین شرکت نہیں کرتے لیکن اس تدفین میں شرکت کی تم کے سارے لوکلز آئے انہوں نے شرکت کی کراچی میں گائیبان نماز جنازہ ہوا تربت میں گائیبان نماز جنازہ ہوا گوادر میں گائیبان نماز جنازہ ہوا آیا کسی نے کسی پولیس کسی لیویز کسی نے جا کے کوئی مداخلت کی ان کو منتشک کیا کچھ بھی نہیں ہوا جناب سپیکر بدقسمتی سے ہم تھاک میں لگے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس پہ ہم سیاست کریں جناب سپیکر ہمارے ایک دوست نے ایک تاریخی پرسپیکٹیو بیان کیا انگریز جب مکران آیا تھا تو ایک لڑائی ہوئی تھی گوک پروش کی بلوچ خان نوشروانی کی سربراہی میں اور بدقسمتی سے کہوں یا خوشکسمتی سے کہوں اس میں میرے دو آبا واجداد بھی شامل تھے جو شہید ہو گئے تھے بالاچ اور عبدالقادر جو انگریز نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ گواہ ہے ان کے پاس تلواریں تھی ان کے پاس بڑے توپ خانے تھے اور انہوں نے توپوں سے جو ان کی لاشوں کا کیا وہ مجھے پتا ہے میں اتنا بڑا تاریخ دار بھی نہیں ہونا میری اتنی بڑی مطالعہ ہے لیکن جو حقائق میں بتا رہا ہوں اس کے بعد خیر ان کی لوائکین کو کسی محفوظ مقاب میں پہنچا دے گا وہ اس پر میں نہیں جاتا لیکن یہ میں ضرور پوچھوں گا اس تاریخی پس منظر کو اور ایک سیکیورٹی میئر ہیں اس کو موازنہ کرنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے ایک بڑی جو ہے بڑا معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ کسی انسٹیوشن نے جا کے وہاں پہ کر دیا ہے جنابی سپیکر میں بھی اس علاقے کا ہوں مجھے بھی اسی طرح ہمدردی ہے جس طرح باقیوں کو ہے میرا بھی اس کی فیملی کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں میں ان کے گھر میں فاتح کیلئے بھی گیا ہوں جب ان کا چاچا جو ہے دنیا سے رخصت کر کے گئے میں ان کے گھر بھی گیا ہوں لیکن خدا رہا سر حقائق کو مزاق نہ کریں حقائق کو واقعات کو لے کر آپ اپنے ملک کو اپنے انسٹیوشنز کو اپنے جو ہے معاملات کو خراب نہ کریں یہ کیا یہ چیزیں جو ہم یہاں پہ بیٹھے کرتے ہیں کیا یہ کسی ہمارے ایجنڈے پہ اس ملک کے جو ہے انٹرس پہ ہو رہا ہے یا اس ملک کی انٹرس کو سرف کیا جا رہا ہے یا ہم میں یہ کہنے کے لئے حق بجانے بھوگا یہ کہیں کسی اسکرپ پہ تو عمل نہیں کر رہے کہیں ادایت تو نہیں آ رہی کہ لائن آڈر کا مسئلہ کھڑا کر دو اور ایشوز کھڑا کر دو ہنگامے کروا دو جلسے جلوس کروا دو اب انتظار کریں کہ جس ملک میں واقعہ ہوا ہے وہ اس ملک کی جو ہیں اداروں پہ ہمارہ کو تو دس رس نہیں ہے انہوں نے ایک انیشل ریپورٹ دے دیئے فائنل ریپورٹ اگر ان کے جو بھی طریقہ کارے مجھے نہیں پتا وہ آ جائے گا اس سے پہلے ہنگامہ کیسے چیز کا اس سے پہلے ایک لاش کو لے کے ایک ماحول بنانا آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عوام کی جو جذبات ہیں اس کو بارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنابی سپیکر مجھے بھی پتا ہے یہاں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے میں جانتا ہوں وہاں کے معروضی حقائق مجھے بھی وہاں پہ معلوم ہے کوئی اس طرح کا قدگن نہیں ہوا ہے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹیچر کو چار خاتون پتا نہیں کہاں کی ہے ادھر کی تھی یہ باہر کی تھی یہ کس طرح کی تھی وہ لے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ خدا نہ خاصتہ کیسہ بڑا گہر اسلامی گہر بلوچی واقعہ ہو گیا ہے کہ مردوں کو اس کی لاش اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑا اور عورتوں نے اٹھا ہے ادھری سوشل میڈیا میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں لوگ اس کی لاش کو لے جا کے دفن کر رہے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو ہیں نون پرسنیٹیز کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا میں اسے اسے لے مین اسے عام آدمی آپ اسے کیا جو ہیں آپ بھی سوشل میڈیا میں تھے کیا اسے آپ پخص کریں گے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو جنابی سپیکر ہمیں سب کو ہم دردی ہے ہماری اس کی افکار اس کی نظریہ اس سے ہمیں اختلاف ہے باقی ہماری بہن تھی ہمارے لئے ہماری عزت تھی ہم اس کی اس کی فیملی کی قدر کرتے ہیں اس کو انتہائی جو ہے ہمارے لئے محترم ہیں لیکن خدا کے لئے آپ کے توسط سے میرے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ اب لاشوں کی سیاست سے آگے پڑھیں اب ایک عوام کو صوبے کو ایک راستہ دکھائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے آپ کو اس صوبے کے لوگوں نے عزت دی ہوئی ہے آپ کو اپنا رہنمہ چنائے تاکہ آپ ان کو ایک اچھے جو ہے منزل تک لے جائیں آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کا کام ہے حکومت کو صحیح راستہ دکھانا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو جو ہے مسلیڈ کرنا چیزوں کو عقائق کو مسخ کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے تو میں آخر میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لئے فرگوڈ سیک ہمیں سیاست کرنے تو ذمہ داری کے ساتھ کریں ہم جو ہیں اس لاشوں کی سیاست سے آگے نکلیں شکریہ بلیدی صاحب میرے خیال صاحب جو ہے کاروائی کی طرف سنا بلوج صاحب محترم دوست نے سنا بلوج صاحب کاروائی بہت زیادہ رہتی آپ نے اس پر بات کر لی اس ایجنڈے پر میں خود بھی چاہتا ہوں کہ کاروائی بھی اماری اپنی ہے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے تفصیلی اس پر بات کر لی میرے محترم دوست نے میری طرف اشارہ کر کے چند باتیں کی میں خود بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں معاول جذباتی ہو یا ہم لڑائی جگڑے یا ایک دوسرے کے ساتھ کنچتانی کی طرف چلے جائیں دو تین چیزیں انہوں نے بیان کی جس مہربانی سے محبت سے وہ ہمیں ادایت فرما رہے ہیں جس طریقے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں